اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست فہم سنیاسی جی دوستو کافی دنوں سے مصروفیت تھی کوئی ویڈیو نہیں ڈال سکا تو انشاءاللہ بھی آگے گرینٹ سنیاسی رات آ رہی ہے 22 تاریخ کو انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے اور انشاءاللہ اپنے قیمتی راز جو ہیں وہ بھی یہاں کریں گے تو باقی جی یہ میں نے ملتان ورکشاب میں سرسوں کا تیل یہ دیکھیں یہ سرسوں کا تیل ہے یہ ملتان ورکشاب میں میں نے بتایا تھا وائٹ کرنا اور یہ وائٹ ہوا ہوا تیل آپ چیک کریں تو یہ جی سرسوں کا تیل ہے ٹھیک ہے جی تیل سرسوں اس کے میں نے فائدے بتایا تھے یعنی اس کے پانچ کترے اگر سالن میں ڈال کے یا دودھ میں ڈال کے رات کو دودھ میں ڈال کے پیے جائیں تو یہ اندرونی پارس کو بہت طاقت دیتا ہے اور جوانوں کی طرح پارس کام کرنے لگ جاتے ہیں اور سر پہ متواتر استعمال کرنے سے ایک دو مہینے میں سفید بال جو ہیں وہ کالے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اتنا اکسیری تیل ہے لیکن اس تیل کے آگے فائد ہے نہ کسی نے بتائیں اور وہ مجھے مید ہے کہ نہ ہی کوئی بتائے گا تو اس کی آگے میں ایک چال بیان کر رہا ہوں ابھی بھی اس کا پانچ سو نسکہ میرے پاس موجود ہے اس تیل سے ایک نسکہ بیان کر رہا ہوں جی کہ آپ نے ریتی سے جست کو رگڑنا ہے برادہ کرنا ہے ریتی کا رگڑا وہ برادہ ایک تولہ لینا ہے جست برادہ یعنی دس گرام لے لیں تو اس کو چائنہ کٹھالی کے اندر ڈالیں پچاس ایمل کی کٹھالی لیں اس کے اندر ڈالیں اور یہ تیل اتنا ڈال دیں کہ وہ جو ہے نا گھیلا ہو جائے برادہ اس کو ڈھکن لگا کے تار لگائیں اور اس کے لب بند کر لیں لب بند کر کے اس کو جو ہے نا دو کلو کوئلوں کے درمیان رکھیں دابڑا لے لیں یعنی کڑائی وغیرہ اس کے اندر ایک کلو کوئلیں نیچے ڈالیں اوپر وہ کٹھالی رکھیں ایک کلو کوئلیں اوپر ڈال دیں نیچے اوپر کوئلیں دے کے درمیان میں کٹھالی رکھ کے اس کو آگ لگا دیں یہ چل کے ٹھنڈا ہوگا آپ کا جست باوزہ نہیں ملے گا اس کو کھولیں کھول کے ادھر ہی پھر اتنے تیل کے کٹھرے ڈال دیں کہ وہ پھر گھیلا ہو جائے تو اس کو جب پہلی آگ دو کلو کوئلوں کی کھولیں تو اس کے اندر برادہ باوزہ ملے گا اس کے اوپر پھر اس کے چند کترے ڈالیں اس کو نامدار کر دیں گھیلا کر دیں پھر کٹھالی کا ادھر ہی ڈھکن لگا کہ اس کو پھر دو کلو کوئلوں کی آگ دیں تو یہ تیسری چوتھی آگ میں اینڈ پانچویں آگ میں جست آپ کا پھولیوں کی شکل میں پھول کر کشتہ ہوگا جیسے چاولوں کی پھولیاں ہوتی ہیں نا اس طریقے سے وائٹ کلر کا پھول کر کشتہ ہوگا وہ جست کشتہ آپ کا کی بہت بڑی اکسیر ہے اس جست کشتے کو سونے کا پترہ لینا ہے آپ نے ایک تو لے کا اس کا پتلہ پترہ بنانا ہے آپ ایک دو گرام کا بھی کر سکتے ہیں دو گرام کا لے لیں ایک گرام کا لے لیں سونے کا پترہ تو اس سونے کے پترے کے اوپر نہ یعنی لب لگا کے اس کو گلہ کر لیں پترے کو اور دو چاول جست کا کشتہ اوپر مل دیں لگا دیں اور اس پترے کو سگرٹ کی پنی میں لپیٹ کر پھر دو کلو کوئلوں کے درمیان رکھ دیں اس کو آگ دے دیں تو آپ کا سونہ جو ہے پھول کر پتاشے کی ماند کشتہ بنے گا یہ سونہ کشتہ جو ہے یہ کائے کا لپ ہے تو یہاں کیمیا والے اپنی اکل سے کام لے لیں آگے اور طبیب حضرات جو ان سے روکیسٹ ہے کہ یہ اپنے مطب کی زینت بنائیں سونہ کشتہ یہ شگر پہ کام کرتا ہے اسابی پٹھوں کی کمزوری پہ کام کرتا ہے فالج اور لکوے پہ کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جی جو بندے جسمانی طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں اور جوڑوں میں دردیں رہنی شروع ہو جاتی ہیں اور کافی سارے امراض یعنی امراض خبیصہ میں مبتلا ہو گیا بلغمی مزاج ہو گیا تو اس میں یہ اکسیرہ تو ابھی اس کی میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو ڈالی تھی وہ قصور سے رانہ یاسین صاحب حکیم صاحب میرے پاس آئے تھے تو ان کے موروں کا درد تھا پٹھوں کا درد تھا اور وہ جب آئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے تو اسی کشتے کا آدھا چاول میں نے ان کو دودھ کے ساتھ دیا پندرہ منٹ بعد وہ میرے ساتھ ہانسانس کے باتیں کہا رہے تھے تو اتنا الحمدللہ اس کا رزلٹ ہے یہ جی بس دس بارہ خوراکیں جو ہیں نا بندے کی زندگی کے لیے کافی ہوتی ہیں اور تقریباً ایک خوراک روز دیں ایک دیں ایک دن وقفہ کریں اس طریقے سے ایک مہی نہ کھلا دیں شگر کا آپ کو سو فیصد نہیں ہزار فیصد انشاءاللہ رزلٹ آئے گا تو شگر کی یہ اکسیرہ لکسیر ہے قایا کلپ نسکہ ہے یہ سرسوں کا تیل جو وائٹ ہے اس سے آگے کی چال بتائی ہے انشاءاللہ اسی سرسوں کے تیل سے پانچوں نسکے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا دعا میں یاد رکھیے اسلام